اہمدباد میں جولائے 2008 کو سیریل بم داست کے معاملے میں سپیشل کوٹ نے دوشیوں کو سجا کا اعلان کر دیا ہے کوٹ نے 49 میں سے 38 دوشیوں کو فانسی کی سزا سنائی ہے جبکہ 21 دوشیوں کو آخری سانس تک قید میں رہنے کی سزا سنائی ہے کوٹ نے IPC کے دھارہ 302 اور UAPA کے تحت 38 آروپیوں کو فانسی کی سزا سنائی ہے آپ کو بتا دے کہ تحاس میں یہ پہلی بار ہے جب ایک ساتھ اتنے سارے دوشیوں کو فانسی کی سزا سنائی گئی ہے اس سے پہلے کیول راجیب گاندھی ہتیا کانڈھی تھا جس میں ایک ساتھ 26 لوگوں کو سزا سنائی گئی تھی وہیں دوشیوں کو سزا سنانے کے علاوہ کوٹ نے پیڑیتوں کو معافضہ دینے کا آدیش بھی دیا ہے کوٹ نے دھماکوں میں مارے گئے لوگوں کے پریجنوں کو ایک لاکھ گمبھی روپ سے کھائے لوگوں کو پچاس ہزار اور معمولی کھائے لوگوں کو پچیس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ہے ون لگ کا کمپنسیشن جو بھی گزر گئے ان کے وارفتاروں کو دینے کا آرڈر کیا ہے 50,000 روپیز جس کو گمبھی ریجاب انجیر جو بھی ہوئے تھے ان کو دینے کا آرڈر کیا ہے اور 25,000 روپیز جو بھی ہے وہ جس کو سیمپل انجیری ہوئی تھی اس کو دینے کا کمپنسیشن کا ایوارڈ ہوا ہے اور دوسرا بتائیے آپ کو کیا سر کون کون سی دھارہ کے تحت خوٹ نے آیا ہے یہ جو بھی ایکیوز ہے ان کو سیکشن 302 of IPC and 161B of UAP Act اللہ پل پریونسن ایکٹیویٹیز ایکٹ کے طرح 26 جولائی 2008 یہی وہ دن تھا جب 70 منٹ کے دوران 21 بم دھماکوں نے اہمد آباد کی روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا شہر بھر میں ہوئے ان دھماکوں میں کم سے کم 56 لوگوں کی جان گئی جبکہ 200 لوگ خائل ہوئے تھے دھماکوں کی جانچ پرتال کئی سال چلی اور قریب 80 آروپیوں پر مقدمہ چلا اب اس معاملے میں وشیس عدالت نے 49 میسی 38 دوشیوں کو فانسی کی سزا جبکہ 11 دوشیوں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے بیورو ریپورٹ انڈیا ہے